بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ناظرین اپنے گھروں میں بخیر و آفیت ہوں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے گیارہ ازلہ میں لوگ ڈاؤن کا اعلان سرکار کی جانب سے کیا گیا ہے لیکن ناظرین آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمیں آپ کا خیال ہے آپ اپنا خیال ضرور رکھئے گا کیونکہ جس طرح سے اس وقت کرونا وائرس کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تشویش کن بات ہے آپ نے کل بھی دیکھا کہ لگ بگ 3400 کے قریب جو کیسز ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے جمعہ کشمیر میں ریکارڈ توڑ سب سے پہلی پینڈیمک شروع ہونے کے بعد پہلی بار اتنے کیسز سامنے آگئے ہیں جمعہ کشمیر میں تو آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے اپنی قوم کا خیال رکھنا ہے اور سارے کشمیر اور جمعہ کشمیر کا بھی خیال رکھنا ہے کئی ایک بڑی خبریں سامنے آ رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آج بھی آپ نے دیکھا ایک سینئر صاحبی کی موت بھی واقع ہوگی روحین سردانہ جو ہیں آج تک کے ساتھ وابستہ تھے کووڈ کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ میرے بھی ایک بیچ میٹ توہیش بٹ ہم نے اکٹھے پوسٹ گراجویشن کی تھی جانلیزم میں میرے وہ بیچ میٹ تھے ان کی بھی آج موت واقع ہوگی کووڈ کی وجہ سے تو ان کی فیملی کے ساتھ کشمی کراؤن کی پوری ٹیم جو ہے ازارے ہمدردی کرتی ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں توہیش آپ ایک اچھے انسان تھے آپ ایک اچھے صاحب ہی بھی تھے مجھے بلکل وہ دن یاد آ رہے ہیں یونیورسٹی کے جب ہم اکٹے پڑھتے تھے اور آپ کا وہ مزاج آپ کا وہ لہجہ بلکل نرم نرم اور آپ کے الفاظ آج بھی ہم سب جو ہیں آپ کو یاد کرتے ہیں برحال ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے جمعہ کشمیر میں حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں دلی میں بھی اسی قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی میں کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل بھی پورے ملکہ ہندوستان میں لگ بگ تین لاکھ اسی ہزار کیسز سامنے آ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ دم توڑ گئے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جمعہ کشمیر میں لاکھ ڈاؤن کے بعد صورتحال کیا کابو میں آتی ہے کیا چین کو برے گا جائے گا یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے برحال اس وقت میرے دو ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے انام ہمارے ساتھ موجود ہیں شمالی کشمیر کے بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بانڈی پورا سے تفصیلات دیں گے انام ہمیں اور راجہ شکیل ہمارے ساتھ دوڑا سے جڑے ہوئے ہیں سورتحال پر نظر بنائے ہوئے ہیں آپ نے خود دیکھا جمعہ کشمیر میں بھی اس لہر میں کہر مچایا ہوا ہے انام بانڈی پورا میں بتا دیجئے کیا سورتحال ہے اور ساتھی ساتھ جمعہ کشمیر میں جو ہے اس سورتحال کی وجہ سے کتنے برے اثرات پڑے ہوئے ہیں جی بلکل شاہد اگر مجموعی طور پر ملک کی بات کریں تو حالات بے حد زیادہ جو ہے خراب ہے گمبیر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر جمعہ کشمیر کی بات کریں تو شاہد جمعہ کشمیر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں روز جو ہے پوزیٹو کیسز سامنے آ جاتے ہیں اور اموات بھی لگاتا رخوتی جا رہی ہے ایسے میں شاہد لوکڈاؤن ہی ایک ایسا جو ہے شاہد جی کے اسے ایک سلیوشن سمجھا جاتا ہے کہ شاہد لوکڈاؤن سے ہم اس چین کو جو ہے بریک کر سکتے ہیں اگر ہم شمالی زلہ بانڈی پورا کی شاہد جی بات کریں تو یہ وہ ڈسٹرک تھا سمالی زلہ بانڈی پورا جو دو ہزار بیس میں جب یہ آہ آہ وائرس جب فوٹ پڑا تھا تو اسے خوٹ بیلکل شروع تو ہی تھی کیونکہ بہت سارے کیسز جو ہے یہاں سے تب آہ پوزیٹو کیسز شروعاتی طور پر نکل کر آ رہے تھے بلکل لیکن آج اگر ہم بانڈی پورا کی بات کریں تو یہ کووڈ بلٹن کے ٹیبل میں آہ لووست میں آہ بوٹم میں دکھائی دے گا کیونکہ یہاں سے اب جو ہے حالات کچھ مستحقیم دکھائی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر پچاس سٹھ ستر کے آس پاس جو ہے پوزیٹو کیسز روزانہ آتے ہیں اور اگر مجموعی طور پر بانڈی پورا کے حالات بیان کریں تو اپھلال مستحقیم بنے ہوئے ہیں مارکٹ کی بات کریں تو مارکٹ ففٹی پرسنٹ روزانہ چلتا ہے اور دیو ان کے کورونا کرفیو لگایا جائے گا اس کے چلتے بانڈی پورا ظلہ میں بھی جو ہے آج شام سے لے کر منڈے کی سات بجے صبح تک جو ہے یہ کورونا کرفیو جاری رہے گا اور اگر دیکھیں تو مجموعی طور پر بانڈی پورا میں جو ہے کووڈ انیس کے جو حالات ہیں وہ مستحقیم بنے ہوئے ہیں شاید جی بلکل انام آج مارکٹ کھلا ہوا ہے بانڈی پورا میں تو شام کے بعد بانڈی پورا میں بھی کرفیو لگایا جائے گا بازاتا توت پر کسی کو بھی اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت بلا وجہ نہیں ہوگی تو اس حوالے سے عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں جی بلکل شاید جی میرے خیال سے کہ جو پہلی لائر تھی کووڈ انیس کی دوہزار بیس میں اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے یہ ان کا دشمن ہے لیکن آج کہیں نہ کہیں لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں عام لوگ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن کا ان کا بھی یہی ماننا ہے ان کی بھی رائے ہے کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ ہم اس ویرس کو جو ہے اس کو ہرا سکے اس کو کم کر سکے لیکن ایسے میں عام لوگ جو مزدور طبقہ ہے انہیں کہیں نہ کہیں ضرور پریشانی ہے لوگ ڈاؤن سے کیونکہ ان کی روزی روٹی جو ہے وہ معمول پر معمول کے دنوں پر منعصر تھی ایسے میں انہیں ضرور اس بات سے دکت ہو رہی کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے لیکن ضروری بھی ہے اور وقت کی ضرورت میں شاہد جی یہ لوگ ڈاؤن لگنا چاہیے تاکہ ہم اس کو کووڈ کو جو ہے اس چین کو جو ہے بریک کر سکے شاہد جی جی بالکل انام ایک سوال اہم ہے آکسیجن کے حوالے سے کئی ایک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو بانڈی پورا میں کیا صورتحال ہے اگر ہم زلہ انتظامیہ کی بات کریں وہاں پہ آپ کے جوٹی کمیسر شاہد شیخ اویز صاحب ہیں تو اس کے علاوہ جو طبی سوالات سے جڑے افتران ہیں کیا آپ کی بات ان کے ساتھ کی ان کا کیا ماننا ہے افرکار اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں کیا اکسیجن بیٹس وہاں پہ اویلیبل ہیں جی بالکل شاہد جی بانڈی پورا کے اندر طبی سوالات کے حوالے سے میری پہلی نظر رہتی ہے کیونکہ طبی سوالات جو ہے وہ ہر ایک شعبے میں مانے رکھتی ہے زندگی کے شعبے میں مانے رکھتی ہے تو ایسے میں میری پہلی نظر رہتی ہے تیبی سوالات پر اگر ہم مجمعی طور پر فیلال زلہ بانڈی پورا کے بات کریں تیبی سوالات کے حوالے سے تو ہم یوں کہیں گے کہ بہترین سوالات رکھی گئی ہے فیلال ایسی کوئی امرجنسی یہاں پر نہیں آ پڑی ہے جس سے لے کر ہم کہہے کہ کرائیسز ہے کسی بھی طرح کی کسی چیز کی کوئی کرائیسز نہیں ہے ویکسینز یہاں پر ایویلیبل ہے بازار تیسٹنگ ہو رہی ہے سیمپلنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو زلہ بانڈی پورا کے صدرہ ہسپتال میں ایک ون تھاؤزنڈ لیٹر پر منٹ والا ایک آکسیجن پلانٹ بھی یہاں پر نصب کر دیا گیا ہے جو کسی بھی امرجنسی صورت میں جو ہے چالو کر دیا جائے گا اور امرجنسی صورت سے نپٹا جائے گا شاید تو انام آم لوگ کیا آپ اس وقت اس لوکڈاؤن کی وجہ سے اگر آپ نے رہی عمل جاننے کی کوشش کی ہو یا آپ کے ساتھ کوئی موجود ہو یا آپ نے بات کی ہو اس سے پہلے آم لوگ کیا سوچ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس بار کا لوکڈاؤن شاید وقت کی ضرورت ہے کیا بانڈی پورا یا باقی زلہ صدر مقامات میں بھی ایسی ہی سوچ ہے یا ایسی ہی نظریہ ہے لوگوں کا جی بلکل شاید جی اس بات میں نے پہلے ہی تفسرہ کیا اور آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم پچھلے سال کا موازنہ اس سال کے ساتھ کر رہے ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے کوپریٹ کر رہے ہیں اس بات کو لے کر اور اگر آپ ہم دیکھیں شاید جی کے ایس او پیز ایس او پیز آپ ہی آپ لوگ پالو کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ قریباً اٹھانے پرسن یا نینیانے پرسن لوگ جو ہے اپنے آپ ہی ماسک لگا کر مارکٹ میں نکل رہے ہیں اور خیال رکھ رہے ہیں اس بات کا کہ کہیں ان سے کوئی چوک نہ ہو جائے تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ترشاتی ہے کہ لوگ پھلی کوپریٹ کر رہے ہیں ایڈمنسٹری کے ساتھ اور خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ حالات پچھلے سال سے جو ہے بہت زیادہ خراب ہیں اور اگر ہم مارکٹ کی بات کریں پچھلے سال اتنا زیادہ لوگ ڈاؤن کا اثر نہیں دیکھ رہا تھا یا ایسو پیز اگر ہم کہیں کہ جیسے کہ 50% مارکٹ کا کھولا رہنا پچھلے سال اتنا اثر نہیں دیکھائی دے رہا تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں میں ابھی بانڈی پڑا کے گلشن چوک میں موجود ہوں اور یہاں پر پوری طرح سے جو رولز ہیں جو نارمز ہیں ان کا پالن کیا جا رہا ہے اور لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں برپور تریکیس ایڈمنسٹری کے ساتھ اور اگر ہم دیکھیں عام انسان کی حالت شاہد جی ہر ایک سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دن بر کمانے والا جو مزدور ہوتا ہے اسے یقینا ہر ایک زمانے میں ہر ایک حالات میں اس پر یقینا تو فرق پڑھی جاتی ہے لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے عام انسان جو ہے اس لگ ڈاؤن کے ساتھ ہے اور کوپریٹ بازابتہ کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ برحال انعام جس طرح سے کشمی کراؤن کے جانباز اس وقت سڑکوں پر عام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ بانڈی پورا کی عوام کو بھی آپ کی طرف سے یہ میسیج ہوگا کہ آپ اپنے گھروں میں شان سات بجے کے بعد رہیے گا اور کشمی گراؤن پل پل کی خبر بانڈی پورا سے سڑکوں پر انعام الحق آپ تک پہنچائیں گے جی بلکل شاہد جی روزے اول سے ہی کوویڈ کے روزے اول سے تئیس مارج مجھے بلکل یاد ہے تئیس مارج کا وہ دن تھا جب میں بانڈی پورا کے اسی گلشن چوک میں کوویڈ ریپورٹنگ کر رہا تھا مجھے بھی یاد ہے جی بلکل شاہد جی تب یہ ویران سنسان یہ چوک دکھ رہا تھا اور ٹھیک میں آج کوویڈ کی ہی ریپورٹنگ کرنے اسی چوک میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ کی خدمت کرنے کشمیر کراؤن کی ٹیم پوری طرح سے میدان میں ہے آپ ہمارے لیے گھروں میں بیٹھئے ہم آپ کو پل پل کی خبر دیتے رہیں گے شاہد جی بلکل بہت بہت شکریہ انام انام آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا کیونکہ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور کشمی کراؤن کی پوری ٹیم کے لیے بہرحال راجہ شکیل دوڑا سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے راجہ شکیل آپ مجھے خاص کر جب ہم چناب ویلی کی بات کرتے ہیں تفصیل دیجئے وہاں پہ کیا سورج حال ہے دوڑا بھی بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اوہر ویو دیں دوڑا کے ساتھ ساتھ بدروہ اور باقی جو زلستر مقامات ہیں خاص کر دوڑا کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیا اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں کشمیر کرون دیکھنے بانوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور اگر بات کریں کرونا وائرس کی طرف سے پورے ہندوستان میں اس وقت جو ہے کرونا وائرس کی طرف سے ہر شکس جو ہے اس وقت مجبور ہے پریشان حال ہے اور وہیں ار بات کریں ہم بیروزگاری کی اور بیروزگاری کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی حالات جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں اور اگر وہیں ہم بات کریں زلہ دوڑا کی جو کرونا وائرس کو لے کے تو یہاں پر جو ہے کیس جو ہے دن پر بھرتے جا رہے ہیں جیسے کہ کل 29 تاریخ کو 48 کیس آئے جن میں سے پازیٹیو کیس پائے گئے جن میں سے ایک جو ہے ٹریلر تھا باقی لوکل ہی سارے یہاں کے تھے اور کافی یہاں پہ جو ہے انتظامیں کی طرف سے اب اس کو کرونا وائرس کو لے کے ہر طرح کا انتظام کیا جا رہا ہے ہر طرح کے انتظامات میں ایڈوستیشن یہاں کی جو ہے لگی ہوئی ہے اور لوگ بھی کافی کافی کارپریٹ کر رہے ہیں اس میں کرونا وائرس کو ہٹانے اس کے لئے اس کے ساتھ لڑنے کے لئے بلکل سارے کے سارے لوگ جو ہیں بلکل لڑ رہے ہیں اس کے لئے بلکل راجل شکیل تھوڑا سا تفصیل ہمیں دیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا خبر ہے اور لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں سر آپ کو میں بتاؤں کہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے ہر جو مارکٹ ہماری یہاں دوڈا کی مارکٹ جو ہے 50% جو ہے باندھ ہوتی ہے اور 50% ہی اوپن ہوتی ہے یہاں پہ اور لوگ بھی کافی اس میں جو ہے لوگوں کے اندر خوف ہے ڈار آ گیا ہے اس چیز کا اور وہ یہاں پہ پوری بھرپور طریقے سے یعنی کارپریٹ کر رہے ہیں ایڈمیسٹیشن کے ساتھ لوگوں کے لوگ بلکل صحیح طرح سے کارپریٹ کر رہے ہیں بلکل تو راجل شکیل یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آج شام سے شاید ڈوڑا میں بھی لوگ ڈاؤن جو ہے مکمل طور پر کیا جائے گا جی آج شام سے جو ہے سات بجے سے شام کی سات بجے سے جو ہے مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور پوری طرف سے جو ہے مارکٹ جو ہے ہر طرح کی جو ہے عام دریہوت باندھ کی جائے گی سوائے اسنسل سروسز کے علاوہ تو راجل شکیل یہ بتا دیجئے گا کی ایڈمنسٹریشن نے کیا انتظامات کیے ہیں اگر ہم آکسیجن کی بات کریں ویکسینیشن پس مئی سے جو ہے بازہ تطور پر ریجسٹریشن کے بات کی جائے گی ویکسینیشن کے حوالے سے کیا خبر ہے اگر زلہ اسٹال دوڑا کی بات کریں تو وہاں پہ اگر آپ کی بات کسی سے ہوئی ہو آکسیجن کے حوالے سے جو ہے کیا خبر ہے لوگوں میں کئی تشویش تو نہیں پائی جا رہی ہے ہم یہاں پہ اچھی طرح سے اس کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے کی کل ہی ڈی سی صاحب جو ہے دوسری دسٹرک میں دوسری تحصیلوں میں دورو بھی کیا انہوں نے وہاں بھی انہوں نے جو ہے انتظامات کو لے کے بعد کی اور انتظامات جو ہے کافی اچھے سے کیے جا رہے ہیں اور صحیح صاحب نے ویکسین کو لے کے بات کی ویکسینیشن کو لے کے بات کی تو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ویکسینیشن بھی ہوتی جا رہی ہے اور ڈاکٹر لوگ جو ہیں یہ گاؤں 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 میں بھی جا رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے بھرپو طریقے سے یعنی لوگوں کی امداد کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں بلکل بہرحال راجہ شکیل آپ حالات پہ نظر بنائیے گا آپ ڈوڑا کے آئینہ ہیں آپ بلکل ایک میرر ہیں سوسائیٹی کا جہاں پر بھی کمزوریاں ہوتی ہیں آپ ضرور وہ ہائلائٹ کریے گا اور لوگوں کے شانہ بشانہ رہ کر آپ لوگوں کو یہ کہیے گا کہ کشمی کراؤن ڈوڑا کی سڑکوں پر ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے آپ اپنا خیال گھر میں رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ راجہ شکیل جی سار شکریہ ہمارے نمائندے تھے جی جی بہت بہت شکریہ تو ہمارے نمائندے راجہ شکیل اور بانڈی پورا سے ہمارے سینئر صحافی انعام الحق تفصیلات دے رہے تھے اور آپ کو بتا دیں کہ گیارہ زلہ صدر مقامات جو ہیں وہاں پر لوگ ڈاؤن اس وقت چل رہا ہے اور باقی جو نو ازلہ ہیں ان میں بھی آج شام سات بجے کے بعد لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اس وقت کی صورتحال یہ ہے جمعہ کشمیر کے گیارہ ازلہ میں مکمل طور پر بند ہے پولیس کے ساتھ ساتھ زلہ انتظامیہ جو ہے وہ سڑکوں پر اس لکڈاؤن کو انپوز اور انپورس کرنے کے لیے سڑکوں پر ہے بہرحال ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اور مزید افصیلات کے لیے یا مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے گا کشمیر کراؤن کے ساتھ خیلیم انٹرنیشنل سکول دیفنس روڈ ممن پتانکورت سیتواند دیفوتیلز چیوالی کشوالی که سانسر پانچانیشنل طرح کامیت ناشنل چیوالی کالیم انتظامی ویلی کلی بنیشنل شرمہ روم دلیو ہکی کلیم کلیم ویشوالی کلیم مجمع جوالی بیزنیشنل کلیم 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 اگر مجھے اپنا بچھا ایک بورڈنگ سکول میں بھیجنا ہوگا تو سب سے پہلی بار جو میں جاننا چاہوں گے اس بورڈنگ سکول کے بارے میں وہ یہ ہوگا نو فیک پرامیس نو فیک پرامیس کو ہندی میں اگر میں آپ کو بتاؤں جھوٹے وادے نہیں چلے گی سو ایک ماں ہونے کے ناتے جو مجھے تین چیزیں چاہیے وہ ہے ڈسپلین سٹاڈیز آنڈ سپورٹس کہ ایک بار اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوششے کے لیے KLM international کی طرف بھیجیے خود آ کے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹاڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوشش بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے کے لیے آپ کو ایک بچوں کو ایک بہترین کی طرح بہترین لیے آپ کو ایک بہترین کی طرف 9216504779 اور 9216505779